موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دارے ہیں جی ایچ ایم سی انتخابات کا عمل پنگرہ ڈسمبر تک مکمل کر لینے تلنگانہ حکومت کو ہیدر آباد ہائی کورٹ کی ہدایت انٹرمیڈیٹ سال دوہم کی نتائج کا اعلان اکسٹھ اشاریہ چار فیصد مجموعی نتیجہ پنگارڈی زلے کو پہلا مقام پچیس میسے ایڈمانس سپلیمنٹری امتحانات چار جون سے پریکٹیکلز فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ چھے میں اور ریونتریڈی کو تلنگانہ تلگوزشم کا صدر بنائے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے پارٹی ہیڈکورٹر میں پوسٹرز چسپا ریونتریڈی کا اظہار لا تعلقی اور اب خبروں کی تفصیل ہیڈرباد ہائی کوٹ نے تلنگانہ حکومت کو ہدایت دی ہے کہ پندرہ ڈسمبر تک عظیم تر بلدیا ہیڈرباد کے انتخابات کا عمل مکمل کر لیا جائے عدالت نے جی ایچ ایم سی وارٹس کی حد بندی کے عمل کو بھی اکتیس اکٹوبر تک مکمل کر لینے کی ہدایت دی ہے واضح رہے کہ تلنگانہ حکومت نے جی ایچ ایم سی انتخابات کے نقاط کے لیے چھے مہینے کا وقت طلب کیا تھا حکومت کا یہ کہنا تھا کہ عظیم تر ہیڈرباد سنگاپور سے بڑا ہے اور انتخابات کے نقاط کے لیے اسے محلت دی جانی چاہیے چیف جسٹس کالیان جیوتی سین گپتہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار پر مشتمل بینچ نے یہ احساس ظاہر کیا کہ جی ایچ ایم سی اس وقت خصوصی آفیسر کے تحت کام کر رہا ہے اس لیے انتخابات کو مزید ملتوی نہیں رکھا جا سکتا اس سے پہلے سترہ اپریل کو مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حکومت خود انتخاب نہیں کرا سکتی تو وہ اس سلسلے میں مداخلت کرے گی واضح ہے کہ عظیم تر بلدیہ حیدرباد کے ارکان کی میاد گزشتہ سال ڈسمبر میں ختم ہو گئی تھی حکومت کو عدالت کے اس فیصلے سے راحت ملی ہے کیونکہ اس نے تقریباً دو سو انچاس دنوں کی محلت مانگی تھی دیگر سیاسی جماعتیں حکومت کو انتخابات میں تاخیر پر تنقید کا نشانہ بناتی آ رہی تھی بی جے پی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر کے لکشمن نے جی ایچ ایم سی انتخابات سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے دعویٰ کیا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرباد کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی یقینی ہے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میدانوں میں عمارتیں تعمیر کی جائیں گی تو بچے کہاں کھیلیں گے لکشمن کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہر معاملے پر اپوزشن سے صلاح و مشورے کا اعلان کیا تھا لیکن وزیرعالہ یک طرفہ فیصلے کرنے لگے ہیں لکشمن نے کہا کہ کلا بھارتی کے لیے بھی انٹی آر اسٹیڈیم کو حاصل کیا جا رہا ہے جبکہ ڈی بی آر ملز کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیہ چمسی میں جب سے عوامی نمائندگی ختم ہوئی ہے عوام صفائی اور کچھرے کی نکاسی کے لیے بلدی عہدداروں پر منحصر ہو کر رہ گئے ہیں حضب روایت بلدی عہدداروں کی لاپرواہیوں اور عدم توجہی کی وجہ سے سید آباد، اکبر باغ، ملک پیڈ، آزم پرا، دبیر پرا اور شہر کے کئی علاقوں میں کچھرے کے امبار نظر آئے حکومت دیہ چمسی حدود کو مثالی بنانے کے دعوے تو کر رہی ہے لیکن عملی عدامات کے معاملے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے موسم کی تبدیلی اور گرما کی شدت کی وجہ سے پہلے ہی عوام موسمی اور وبائی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں دواخانے مریضوں بالخصوص بچوں سے بھرے پڑے ہیں ان حالات میں اگر بلدیہ صفائی کے انتظامات میں خصوصی دلچسپی نہ لے تو عوام کو مزید طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلدی حدودار بشمول سپیشل کمیشنر ٹیکسس کی وصولی کے لیے تو کافی مستعیدی برت رہے ہیں لیکن شہر کو صاف سطرہ رکھنے کے معاملے میں لاپروہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے انٹرمیڈیٹ سال دوہم کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سال مجموعی نتیجہ اک سٹھ اشاریہ چار ایک فیصد رہا لڑکیوں نے لڑکوں کو اس بار بھی پیچھے چھوڑ دیا لڑکیوں کا مجموعی نتیجہ چھے سٹھ اشاریہ آٹھ چھے اور لڑکوں کا پچپن اشاریہ نو ایک فیصد رہا شہر کی طالبہ مریم عمت المتین نے ریاست میں پہلا مقام حاصل کیا ہے انہوں نے نو سو انوود نشانات حاصل کیے نائے وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم کے سریحری نے نتائج جاری کیے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریحری نے کہا کہ سال دوہم کے امتحانات میں تین لاکھ اٹھتر ہزار نو سو تہتر طلبان شرکت کی جس میں دو لاکھ بتیس ہزار ساس سو بیالیس طلبان کامیابی حاصل کی نتائج میں رنگا رڈی پچھتر فیصد کے ساتھ پہلے مقام پر رہا حدرباد اور کھمم چونسٹھ فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے نلگنڈا پچاس فیصد کے ساتھ آخری مقام پر رہا وزیر تعلیم نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا پچیس میں کو آغاز ہوگا سال اول کے امتحانات کے اوقات صبح نو بجے سے دو پہر بارہ بجے اور سال دوہم کے امتحانات کے اوقات دو پہر دھائی بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک ہوں گے پریکٹیکل امتحانات چار جون سے سات جون تک منقد ہوں گے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے لیے فیصد داخل کرنے کی آخری تاریخ چھے میں مقرر کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات لکھنے والے غریب طلبہ کے لیے حکومت نے دے ہی علاقوں میں کوچنگ سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے سال اول اور سال دوہم کے طلبہ کو چار میں سے اکیس میں تک کوچنگ سینٹر میں تربیت دی جائے گی آئندہ سال سے اس سینٹرز میں مزید اضافہ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اگر سال دوہم کے طلبہ اپنے پرچوں کی دوبارہ جانچ اور نشانات کی دوبارہ گنتی کرانا چاہتے ہیں تو وہ چھے میں تک ترخواستیں داخل کر سکتے ہیں نشانات کی دوبارہ گنتی کے لیے فی پرچہ سو روپے اور دوبارہ جانچ کے لیے فی پرچہ چھس سو روپے جمع کرانے ہوں گے آن لائن ذریعے سے ہی نشانات کی دوبارہ گنتی اور پرچوں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں خبول کی جائیں گے number of candidates passed general category regular stream کیندہ وزیراعلا کی چندر شکر راؤو نے اسسی کے انٹرنل اسائنمنٹ میں طلبہ کو صفر ماک دینے پر دو اساتذہ کو موطل کر دیا ہے ذرائع کی مطابق موطل شدہ اساتذہ کا تعلق جلے میدک کے سرکاری اسکول سے ہے حکومت نے انہیں خدمات انجام دینے میں لاپروہی سے کام لینے کی پاداش میں یہ تعدیبی کار رہوی کرتے ہوئے موطل کیا ہے اس سلسلے میں صدر مدرس کو بھی وجہ نمائی نوٹس جاری کی گئی ہے ریاستی وزیراعلا کی چندر شکر راؤو نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت ریاست کے عوام کی امیدوں اور خواہشات کو پورا کرے گی پریڈ گراؤنڈ پر منقضہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ کئی سازشوں اور رکاوٹوں اور قربانیوں کے بعد تلنگانہ حاصل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ٹی آر ایس کا وجود ختم ہونے کی بات کر رہے تھے آج وہ منظر سے غائب ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ حصول تلنگانہ میں سماج کے ہر طبقے نے اپنا تابن فراہم کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ عوام کی امیدوں کو پورا کرے گی وزیراعلا نے نیپال میں پیش آئے زلزلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کو نیپال میں ہوئی ہلاکتوں پر افسوس ہے اور وہاں پھسے ہوئے تلنگانہ کے شہریوں کو لانے کے لیے حکومت ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تلنگانہ کے حصول کے لیے تلنگانہ عوام نے ان کا ساتھ دیا اب سنہرے تلنگانہ کی تعمیر میں بھی تلنگانہ عوام کا تعاون درکار ہے وزیراعلا نے اپنی تقریر کے دوران حکومت کے جانب سے کیے جانے والے مختلف سکیموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تلنگانہ عوام کی فلاو بہبود کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی گھر گھر پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر گریٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جھیلوں کی صفائی کے لیے مشن کاکتیا پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ ذریع شعبے کو مزید ترقی دی جا سکے وزیراعلا نے کہا کہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کا تحت غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے عوام کے لیے وقف ہے اور تلنگانہ عوام کے وقار کی برخراری کے لیے کسی معاملے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا اور ریاست کے عوام کی فلاو بہبود کو اولین ترجیح دی جائے گی ٹیارس کے جلسے میں شرکت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی گئیں نائب وزیراعلا محمود علی کی قیادت میں پارٹی کارکن آزمپورے سے ریلی کی شکل میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے وزیر داخلہ انلسی مارڈی اور دیگر قائدین کی قیادت میں بھی پارٹی کارکنوں نے ریلیاں منظم کی ادھر جلسے میں کارکنوں کو لانے لے جانے کے لیے بڑی تعداد میں آٹی سی بسوں کا استعمال کیا گیا شہر کے مصروف بسٹیشنز جہاں عوام روز مرہ کے کاموں کے لیے بسوں کا استعمال کرتے ہیں آٹی سی بسوں کی کمی کی وجہ سے شدید مشکلات سے دو چار نظر آئے بسٹیشن پر گلابی پرچموں سے سجی بسیں پارٹی کارکنوں کو لے جانے کے لیے انتظار کرتی ہوئی نظر آئیں جبکہ شہر کے عوام روز مرہ کے کاموں کے لیے دھوپ میں بسوں کا انتظار کرتے رہے شہر کے کئی علاقوں میں ایسے مناظر دیکھے گئے پریڈ گراؤنڈ جانے والے راستوں پر ٹرافک تہدیدات بھی آئیت کر دی گئی تھی ٹرافک تہدیدات اور ٹرافک جیم کا خمیازہ سب سے زیادہ بیماروں کو بھگتنا پڑا برسر اقتدار جماعت نے تو سڑکوں پر تماشا کر کی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن اس تماشا بازی میں ہاسپٹل کو منتقل کیے جانے والے کئی بیمار متاثر ہو گئے ٹرافک جیم میں ایمبولنس کو فسے دیکھا گیا صورتحال ایسی تھی کہ کوئی گاڑی راہ چاہ کر بھی ایمبولنس کو راستہ فراہم کرنے کے موقف میں نہیں تھا ایمبولنس میں سوار بیمار پر کیا بیتی ہوگی اس کا اندازہ باہر رہنے والا نہیں لگا سکتا موسیقی تلنگانہ میں کانگریس کو مستحقم بنانے کے سلسلے میں تشکیل دی گئی کمیٹی کا پیر کو اجلاس منخد ہوا سینئر لیڈر ڈی ایسٹر نیواز کی خیادت میں منخد ہوئے اجلاس میں گیتہ رڈی بل رام نائک انجن کمار یادو اور ومشی چندرڈی کے علاوہ دیگر قائدین نے شرکت کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایسٹر نیواز نے بتایا کہ کمیٹی ریاست کے تمام تفخات کو دوبارہ قریب کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ سماج کے تمام تفخات کو دوبارہ اعتماد میں لینے کے لیے کانگریس کوئی کسر نہیں چھوڑے گی ریون ترڈی کو تلنگانہ تلگو دیشم کی ذمہ داری سوپے جانے سے مطالق مطالبہ کے ساتھ تلگو دیشم کے ہیڈکارٹر انٹیا ٹرسٹ بھون میں پوسٹرس لگائے گئے اور اس سے تلگو دیشم پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کے درمیان حل چل مچ گئی بتایا گیا ہے کہ پارٹی ہیڈکارٹر کے نوٹس بورٹ پر پارٹی سربراہ چندرواب نیڈو سے اپیل کرتے ہوئے پوسٹر چسپاں کیے گئے جس میں یہ تحریر درش تھی کہ ریون ترڈی کو تلنگانہ تلگو دیشم کی ذمہ داری سوپی جائے بتایا گیا کہ تلگو یووتا جو تلگو دیشم کی نوجوانوں کی تنظیم ہیں اس کے نام سے یہ پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں دوسری طرف ریون ترڈی نے اس سارے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پوسٹر چسپاں کیے جانے کے معاملے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے پارٹی سربراہ انہیں جو بھی ذمہ داری دیں گے اور آئندہ بھی وہ اسی ذمہ داری کے تحت کام کریں گے بسم اللہ کولونی شاہین نگر کے رہنے والوں کو پینے کے پانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ موسم گرمہ سے پہلے سے ہی ان کے نلو میں پینے کا پانی معمول کے بطابق نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں پینے اور استعمال کے لیے پانی خریدنا پڑا ہے عوام نے بتایا کہ موسم گرمہ کے آغاز سے پینے کے پانی کی سربراہ ہی نہیں کی جا رہی انہوں نے محکم عبرسانی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکس کے ذریعے پانی سربراہ کرنے کے لیے بھی محکمہ ٹارمٹول سے کام لے رہا ہے مقامی افراد نے حکومت سے پینے کا پانی فوری فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شمساباد ائرپورٹ پر کسٹم محکم نے پیر کے دن پھر ایک مسافر کے قبضے سے پانچ سو اسی گرام سونے کو ضبط کیا ہے بتایا گیا ہے کہ دوبئی سے حدراباد ائرپورٹ پہنچی ایک خاتون کے سامان کی تلاشی لی گئی اس دوران پانچ سو اسی گرام سونہ برامت کیا گیا خاتون مسافر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ساؤس سنٹرل ریلوے نے بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے اور دوسری خلاف ورزیاں کرنے والے کے خلاف مہم چلاتے ہوئے مسافروں سے زائد دس لاکھ روپے کے جرمانے وصول کیے ہیں ذرائع کی مطابق ریلوے انتظامیاں نے ریلوے سٹیشن سے باہر جانے کے تمام راستوں کی ناکابندی کر دی تھی تاکہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے اور دوسری خلاف ورزیاں کرنے والے مسافر ریلوے سٹیشن سے باہر نہ جا سکیں جن ٹرینوں کے مسافروں کو پکڑا گیا ان میں چھتیس ایکسپریس ٹرینے چھے پیسنجر ٹرینے اور بائیس ایم ایم ٹی ایس ٹرینے شامل تھی ریلوے انتظامیاں نے ایسے افراد سے جملہ بارہ ہزار روپے کے جرمانے بھی وصول کیے جو ریلوے کی ملکیت کو نقصان پہنچانے کے قصور وار پائے گئے کلسون پرے میں واقعہ درگاہ حضرت جمشیت شاہ کے احاتے میں واقعہ بولی سے ایک شخص کی لاش تستیاب ہوئی ہے بخامی عوام نے متوفی کی شناخت فرہان کی حصیت سے کی ہے بتا جاتا ہے کہ متوفی فرہان سابق میں پرانا پل سبزی منڈی کے پاس مقیم تھے بعد میں وہ افراد خاندان کے ساتھ شیوران پلی میں راجیو گروہ کلپا کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے اس سے پہلے بھی فرہان نے خودکشی کی کوشش کی تھی فرہان کے بھائیوں نے بتایا کہ دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے فرہان اکثر گھر والوں سے جھگڑا بھی کیا کرتا تھا کلسون پورا پولیس نے لاش کو پوس مارڈم کے لیے دوہ خانہ منتقل کر دیا ہے خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ چلتے ہیں سرقیوں کی طرف جی اے چمسی انتخابات کا عمل پندرہ ڈسمبر تک مکمل کر لینے تلنگانہ حکومت کو ہیدر آباد ہائی کورٹ کی ہدایت انٹرمیڈیٹ سال دوہم کی نتائج کا اعلان اکسٹھ اشاریہ چار فیصد مجموعی نتیجہ پرنگارڈی زلے کو پہلا مقام پچیس میں سے ایڈمانس سپلیمنٹری امتحانات چار جون سے پریکٹیکلز فیصد داخل کرنے کی آخری تاریخ چھے میں اور ریونت ریڈی کو تلنگانہ تلگوزشم کا صدر بنائے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے پارٹی ہیڈکارٹر میں پوسٹرز چسپا ریونت ریڈی کا اظہار لا تعلقی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا فی حمال اللہ